جس کے پاس علم ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو یہاں پر علم سے مراد عالم فاضل ہونا نہیں ہے تو بھئی جو عالم ہے وہ ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے جو فاضل ہے وہ ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے جس کے پاس کسی مدرسے کی سند ہے وہ ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے باقی جو علم والے نہیں ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرنے والے ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کے پاس اتناہ لاکھ کا ڈر ہوتا ہے اگر کسی کے پاس تھوڑا علم ہے تھوڑا اللہ کو جاننے والا ہے تو پھر تھوڑا اس کو ڈر ہوگا زیادہ جاننے والا ہے زیادہ ڈر ہوگا اور زیادہ جاننے والا ہے اور زیادہ ڈرنے والا ہوگا جتنا اللہ کا علم اس کو ہوگا بندے کو اتنا اللہ سے زیادہ وہ ڈرنے والا ہوگا تو علم جس کے پاس ہے در اس کو ہے اب کوئی بہت بڑا آفیسر ہے بہت بڑا حدیدار ہے اس کا خلم چل جائے تو جس کے بارے میں خلم چلے اس کی زندگی کدھر سے کدھر ہو جائے اس کے خلم میں اتنی قوت ہے اور وہ بیٹھا ہوئے اپنے اجلاس پر ایک بندہ یہ ہے جس کو پتا نہیں کہ اس کا مقام کیا ہے مردمہ کیا ہے اور اس کا پاور کیا ہے نہیں مال تو وہ بلکل بے توجہی سے بات کرے گا بلکل فری ہو کر بات کرے گا وہ سکے تو اس پر لانتان بھی کرے گا اور کیونکہ جانتا نہیں نا گالی گلوز بھی کر دے گا کچھ بھی بول دے گا اس کو کیونکہ ماری فرد نہیں ہے پہچان نہیں ہے اس کی اس کا مرتبہ کیا ہے نہیں معلوم اس کا پاور کیا ہے نہیں معلوم بے رغم باتیں کر دے گا انہی میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو اس کو جانتا ہے اس کو پہچانتا ہے اس بات کا علم ہے کہ یہ شخصیت کیا ہے اس کا پاور کیا ہے معلوم تو بلکل حد و عدد میں رہ کر بات کرے گا اور اس بات کا خوف ہوگا کہ میرے بارے میں خلم نہ چل جائے اس کا جی میری مخالفت میں میری زندگی تباہ نہ ہو جائے کیونکہ خلم چلا دیتا ہے تو پھر زندگی میری تباہ ہو جاتی ہے یہ سب معلوم ہے اس کو علم ہے اس بات کا ایک بندہ ہوئے جس کو علم نہیں ہے وہ بے لگام ہو کر بات کر رہا ہے ایک بندہ جس کو علم ہے اس کی شخصیت کا اس کے پاور کا تو پھر وہ پورے عداد کے ساتھ بات کرے گا پورے احترام کے ساتھ بات کرے گا حد و عدد میں رہ کر بات کرے گا چون ڈر رہا ہے اس لیے کہ علم ہے اس کو کہ یہ کون ہے تو جس خدر علم ہوگا اس خدر ڈر ہوگا اور ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے نعمت سے رکھتی ہے تو عالم فاضل ہو جانا سند یافتہ ہو جانا مراد نہیں ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان جس خدر جانے گا اس خدر اللہ سے ڈرے گا یہ بات ہے ہر مسلمان کی بات ہو رہی ہے آیت شریفہ میں جو علماء کہا گیا اس سے اہل علم مراد ہے عالم فاضل مراد نہیں ہے اہل علم جس کو جتنا علم ملا اتنا اللہ سے ڈرے گا تو اللہ سے ڈرنے کے لیے اس کی معرفت کے لیے اس کی پہچان کے لیے علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا کس کے لیے ہے ہر مسلمان کے لیے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلمی فریزت علا کل مسلمین و مسلمت دین مطلب علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے موٹی موٹی باتیں دین کی حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور دین کی بارکیوں تک کے معلومات کرنا یہ فرض ایک تفایہ بتایا گیا مطلب پورے محلے میں ایک بندہ بھی عالم فاضل ہو جائے تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے پورے محلے والوں کی طرف سے اگر کوئی بھی عالم فاضل نہیں ہے تو پھر پورا محلے والے وہ کی رشت میں آتے ہیں سب کو جواب دے ہونا پڑتا ہے ہر محلے میں ایک عالم ہونا چاہیے بغیر عالم کے کوئی محلہ ہے کوئی بستی ہے تو پوری بستی والے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ تم نے پوری بستی میں ایک عالم پیدا کیوں نہیں کیا تو موٹی موٹی باتیں تو ہر مسلمان کو فرائض و واجبات کا علم تو سب کو رہنا چاہیے دیکھ اتنا علم تو رہنا چاہیے ہر ایک کو اپنی ایمانیات کے بارے میں اور فرائض و واجبات کے بارے میں ارکان اسلام کے بارے میں ہر مسلمان کو چاہے مرد ہو کہ عورت ہو علم حاصل کرنا ضروری ہے اب یہاں پر نزاکت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کو فرض فرمائے علم سکھانے کو فرض نہیں فرمائے اگر شرطار فرما دیتے کہ علم کا سکھانا فرض ہے تو پھر سکھانے والے تو بڑی مشقتت میں آ جاتے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر سکھانا پڑتا ایک آدمی کو ہزار کے پاس جانا پڑتا لیکن الدین و یسرن دین آسان ہے اللہ اس کے رسول علیہ السلام والتسلیم کے احکامات میں کسی پر مشقت نہیں ہے قرآن کہتا ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْحَعَا اللہ تبارت و تعالی ہر ایک پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اب اگر اللہ کے نبی فرما دیتے کہ اے علم والو تم پر یہ فرض ہے کہ تم لوگوں تک علم پہنچاؤ تو ایک بندہ علم رکھتا ہے وہ ہزار کے پاس کیسے جا سکے گا لیکن سکتا مشقت والی بات ہے اور حضور رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطار کا یہ فرمان تمام اہلِ علم کو سکون پہنچا دیا سلطار نے فرما طلب الالعلمی فریضہ علم دینا فرض نہیں ہے علم لینا فرض ہے اب یہاں ایک بندہ ہزار کے پاس نہیں جائے گا وہ ہزار بندے ایک بندے کے پاس آئیں گے یہاں پر بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ہزار کے ہزار آتا جم جائے اور ایک بندے نے ہزار کو تعلیم دی اور کیا فرما جا رہا ہے حاصل کرنے والے اگر تیرے خرب و جوار میں علم کی شما روشن نہیں ہے تو چاہ کر اگر تجھے سفر کر کے جانا پڑے اپنا مخام چھوڑنا پڑے سفر کرنا پڑے جا کر علم حاصل کرنا پڑے تو جا کر دور دراز جا کر علم حاصل کر موسیقی